موسیقی 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 بخاری کی حدیث ہے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے آپ غزبناک ہو گئے فرمایا گواہ نہیں ہے تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نراضی کا اظہار کیا علامہ نویمی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آکے کیوں بتا رہے ہو حالانکہ نبی تو مربی تھے روحانی باپ تھے روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آکے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے علامہ نویمی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دے کے بولو بھائی چپ کے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو فارح کر دو بھائی نہیں کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا عورت کو بٹھا ہے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں کہ نارکشی اختیار کر لیں اس طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں زنا کر رہے فلانہ کر رہے میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے مشورے کے لئے آپ نے فون کیا میں نام نہیں بتانے دیتا اگر اپنے شوہر کا نام مدھم ہے میرے سامنے راز نافاش ہو کسی کا ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنمہ بن کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو پھر داڑھی رکھے ان کے تو داڑھییں انہوں نے جالی رکھی بھی ہوتی ہیں وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا فسادی ہو تو مشہور فسادی وہ ایک الگ چیز ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاقہ بولو بھائی مطالبہ اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے یا تو پھڑا کرو تین ہی آپشن ہیں میں کہتا ہوں یا تو پھڑا کرو میاں سے پھڑا کرو بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو انسان کا بچہ بن پھڑا کرو کہنی پھڑا کریں تو وہ طلاقی دھمکیاں دیتا ہے اور یہ تو میاں اس قسم کے خراب ہوتے ہیں وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں کہ بیگم آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے تو میں نے کہا بھائی پھڑا کرو گھر میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھڑکو یہ تو کرنا ہے یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل ایسے خواتین کوئی کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں وہ کہتا ہی اس کے ناجائز تعلق میں کہتا ہوں اٹھاو برطن توڑو جب گھر میں آئے نا اللہ کی قسم میں ایسے مشورے دیتا ہوں میں چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں خاتون کہتی ہے میرا میرے کے غلط تعلقات میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برطن ہیں آئے گھر میں بولو اٹھا اٹھا کے پھیکو بولو یہ میں میں شریف زادی ہوں بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا توڑو پھوڑو یہ کرو ایسی کی تیزی روٹ کے چلی آؤ اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برطن کامپ نہیں ہے آپ ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرو بھائی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو لکھا ہوتا ہے نا ٹریک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹریلر دیکھ ٹرالر دیکھیں ہم نے پوری سڑک گھیر کے جا رہے ہوتے ہیں نیچے بچارا رکشہ والا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر سے کوجش کر رہا ہے نکلنی رہا تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑھانے کے لیے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکلنے گا تو پھر برداشت کر اسی کے پیچھے خرامہ خرامہ چلتا رہے ہیں تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو وہ کہہ نہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا بیٹیاں بیٹیاں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے ان کی رشنوں میں پرابلم ہوتی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے